بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سی سی ٹی وی ویڈیو ایک کار لفٹر کی ہے جس نے 18 جون کو رات 11 بجی کے 20 منٹ پہ اس سزوکی بولان کو چوری کیا ہے اس کے آس پاس چکر لگانے والی سزوکی ایف ایکس اسی کے ساتھ کیوں کی ہے جو اس کو کور پرامز کر رہی ہے گاڑی چوری ہونے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کی ٹریکنگ کا ہوتا ہے اگر آپ نے اپنی گاڑی میں ٹریکر لگوایا بھی ہوا ہے تو چوروں کے پاس جیمر موجود ہوتے ہیں وہ اس کو غیر مؤثر کر دیتے ہیں اس لئے ایک چھوٹی سی تجویز ہے ایک ٹپ ہے اگر آپ اپنی گاڑی میں کر لیتے ہیں تو میں چوری کا تو نہیں کہہ سکتا لیکن انشاءاللہ چوروں کو اس کے مقام تک پہنچانے سے پہلے یا اسے آگے بیچنے سے پہلے آپ اپنی گاڑی ٹریک کر لیں گے آپ ایک لمبی بیٹری ٹائمنگ والا موبائل لے لیں جو کہ بیشہ کم قیمت ہو اس کو اچھی طرح چارج کر کے اس میں ترجیہ یو فون کی سیم ڈال کے گاڑی کے کسی حصے میں چھپا دیں سیٹ کے نیچے یا کالین کے نیچے اور اس کو آپ نے ساتھ آٹھ دن بعد چارج کر لینا ہے دوبارہ اگر آپ کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے اور ٹریکر بھی اس کا جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے تو آپ اپنے موبائل نمبر سے اس کی ٹریکنگ کر لیں گے اس کے علاوہ کچھ ذمہ داریاں آپ پر بھی ہوتی ہیں جن میں نمبر ایک یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اپنی گاڑی کو ساری رات بہر نہیں پارک کرنا جو گاڑی بہر پارک کی جاتی ہے وہ چوروں کے نشانے پہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ صبح جا کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ رات کو گاڑی چوری ہو گی ہے اور گاڑی چوری ہونے کے تین سے چار گھنٹے بہت اہم ہوتے ہیں چور اسی میں گاڑی کو اس کے مطلوبہ مقام تک پہنچا دیتے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ کچھ خاص موڈل کی گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ چوروں کے نشانے پہ ہوتی ہیں جس طرح نیو موڈل کی کرولا ایکس ایلائی خصوصا گرینڈے اور پرانی کرولا بھی بہت زیادہ چوری ہوتی ہے اس کے علاوہ جو نیو موڈل کی ہونڈا آلٹو ڈبل کے بن وی ایٹ پرادو مرسی ڈیز بی ایم ڈبلی او ڈی ان کی چوری نہ ہونے کے برابر ہے اور تیسری نمبر پہ یہ کہ یہ ایک منظم مافیا ہے جو اس قسم کی گاڑیاں چوری کر کے سپیر پارڈ میں بدل دیتے ہیں یا بہاثر افراد کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان گاڑیوں کو ڈبل ڈاکومنٹ سپرداری یا مال مقدمہ بنا کر اپنے استعمال یا اپنے عزیزوں کو استعمال کے لیے دے دیتے ہیں اور یا پھر اسے ٹیمپر کر دیتے ہیں اور جس گاڑی کو ٹیمپر کر دیا جائے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا اس کا سارے ڈیٹا بھی ختم ہو جاتے ہیں